بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ریز کر رہی ہیں صرف ایک جماعت ابھی تک جو جلسے کر رہی ہے جو کمپین کر رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور وہ بھی اب یہ کلین کر رہی ہیں کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ مسلمرک نوم کے ساتھ ہے اور جو شیر ہے یہ کون چسنے والا ہے اور پی ٹیم کے حکومت میں جب پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ تھی تو اس وقت اس کو خیال نہیں تھا کہ جی اس شیر کو وہ سٹرنگٹن کر رہی ہیں وہ کون چسنے والا ہے اور جو کون چسنے والا جو شیر ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پیپلز پارٹی کا بلاول ہے یا یہ جے یو آئی کا مولانا ہے اس لئے کون چسنے ہوتا ہے وہ بغیر نام پڑے وہ کون چسنے ہوتا ہے یہ علمیہ رہا ہے ہماری پاکستان کی سیاست کا کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہمارے نظریات اور ہوتے ہیں ہمارے مفادات اور ہوتے ہیں اور ہمارے بیانات اور ہوتے ہیں لیکن جب ہم اقتدار سے ہمیں کیک اوٹ کر دیا جاتا ہے تو پیرا ہم روتے دوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ چیز زیادتی ہو گئی ہے تو سیاست میں جو غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کا عمل دخل ختم ہونا چاہیے یہ علمیہ رہا ہے یہ علمیہ آکے بھی رہے گا مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کچھ چیزیں سیٹلڈ ہو جائیں اینی آو الیکشن ہے اور اس پر ہم پرگرام شروع کیے ہوئے ہیں یہ الیکشن کمپینڈ ٹو تاؤزن ٹلٹی فور کیلئے آج ہمارے مہمان ہیں حافظ محمد حارون صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں حارون صاحب بہت شکریہ حافظ صاحب پی پی دو سو بیس ملتان سے انڈیپینڈنٹ الیکشن کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں حافظ صاحب سیاست جی اوکی ہو گئی ہے سیاست اوکی نہیں ہو گئی لیکن سیاست کا وہ جو ایک سٹیرے جی جو ایک ٹیمپرامنٹ ہے وہ تین سو سال سے سیم ہی چاہ رہا ہے میں جیسے آپ نے کہا کہ کب بدلے گا پاکستان یہ دیکھتے دیکھتے تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پاکستان بدلنے کی امید میں میری بیٹی میرے کندے پہ ہوتی تھی اور بیٹے ہی کہ میرے ہونے پکڑی ہوتی تھی ہم جا رہے ہوتے تھے جلسوں میں کہ شاید یہ پاکستان بدلنے والا ہے لیکن آج کا آپ بیٹھیں 2024 میں جو ہم الیکشن میں بیٹھیں لیکن یقین کریں کہ سوچیں کہ یہ اٹھارہ سو چوبیس والا ہی میدان لگ رہے کہ وہی بہادر صاحب بہادر وہی کمپنی ایک طرف سے گلانیوں کی یلگار ایک طرف سے ہاشویوں کی یلگار ایک طرف سے گریشوں کی یلگار اور ملتان کے وہی لوگ بچارے جو کبھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے یہ وہی سوچ وہی سیاست وہی ٹیمپرمنٹ وہی سٹریٹیجی کبھی سیاستی شعور دیا ہی نہیں کسی نے اگر کسی نے دینی کی کوشش کی اس کے اندر بھی وہی ہرڈلز اس کے نیچے جو ایک اس تک پہنچ رہے کی جو ٹینل ہے وہی لوگ ان کے پاس ہو وہ سوچ کو اوپر آنے ہی نہ دینے تو یہ پاکستان کیسے بتلے اچھا مہارز سیاستی سوچ آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیویلپ بھی نہیں ہونے دی گئی تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ اتنا پڑھے کوئی لیڈر ہے کلیم کرتے ہیں ہم پورے ملک کے لیڈر ہیں چاروں صوبوں کی زنجیر بیلدیر بھی رہی ہے نباشی بھی کلیم کرتا ہے کہ میں پورے پاکستان کا لیڈر ہوں یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو نیچے جو کلاس ہے گراس روٹ لیول جس کو کہیں وہ کیوں نہیں ڈیویلپ کرتے ہیں خطرہ انہوں کو اپنی حکمرانی کا بلکہ اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں اگر کسی نے بدلنے کی کوشش کی وہ ایک ہی بند ہے پتہ نہیں آپ کے چینل اس کا نام لینے کی اجازت ہے یہ نہیں ہے ہم تو اس کو ملکل کہہ دیا اٹھ سو چارج و عمران خان صاحب اس نے کوشش کی اور نوجوانوں کی امید بھی بنا ہم بھی اس کے ساتھ ہیں اب تک ساتھ ہیں میں یہ نہیں کہ تو کبھی کلیم نہیں کہ ہم کل چھوڑے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی جو سٹریکچر دیکھ لیں پارٹی کا جیسے تباہ کیا گیا جیسے لوگوں کو مجبور کیا اور جیسے لوگوں کو انٹر کیا گیا اور جیسے لوگوں کو نکالا گیا اس نے بھی تو چار سال جو دار میں رہا ہے اس نے بھی تو کوئی کام نہیں کیا سسٹم اٹھ بھی کرنے کے لیے اس نے کیا کیا سر جی جو بات آپ کی بات ہے پاکستان کو بنے ستر سال ہو گئے ستر سال کی جتنی بھی سسٹم کی جو خرابی ہے اب تین سال میں کیسے کر سکتے ہیں سر ڈیسیئنز لیے گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہرڈلز ایسی تھے کہ وہ ڈیسیئنز نہیں یہ کام کر سکتا تھا پلیس کو ڈیپلیٹسائز کر سکتا نہیں کہ پلیس وہی پلیس ہے جو 25 میک ہو نا جو لاہور میں اس نے یاسمی راشد اور واقعوں کے ساتھ کیا ہے سر سب پوری انہی بات بجا ہے وہ کر سکتے تھے جہاں ان کو پورا اختیار ملا انہوں نے کر کے دکھایا خیبر پختون خامی آپ کی مثال ثابت ہے کہ وہاں پر لیکن وہ ہے نا لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہاں کیوں نہیں چینج ہو سکتی وہی آپ کا mind وہی structure وہی strategy آپ نے اس کے بیچے میں سب سے بڑی سیاست یا اس سسٹم میں سب سے بڑی جو خرابی ہے نا بندہ ناچیز آپ تو ما شاء اللہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ میں ہے تو ایک عام سا آدمی نوکری پیش آدمی تھا بزنس کروں لیکن میرے ذہن میں وہ ایک ہی چیز ہے وہ ہے corruption پولیس والی corruption کرتے ہیں ان کی اوپر جو بیٹھے ہیں ان کو cover کرتے ہیں وہ جو corruption کرتے ہیں پھر ان کی حکم پہ وہ چلتے ہیں آپ بات تو کر رہے ہیں کہ پولیس کو deep politicize کر سکتے تھے لیکن وہ یہ بتائیں پولیس کے تو آپ نے ابھی تک structure ہی نہیں چینج کی ہے 1886 کے سارے آپ کے لگرین دفاع سر دیکھیں مانتے ہیں پتائی پی ایم بند کی بھی نہیں کر سکتے ہیں نہیں کتائیاں ہوتی ہیں ہم یہ نہیں کہتے لیکن سر ایک چیز آپ مجھے بتائیں کہ ایک آئین وہی آئین آپ کے لیے آپ کے لیے بنجا تک ڈھال لیکن اسی آئین کو بمال وہی لوگ کر دیتے ہیں تو پھر ہم یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ آئین آپ کے سامنے جو ہوا ہے یہی تو علمیہ ہے نا کہ آپ دیپارٹمنٹ کو پولیس دیپارٹمنٹ کو اتنا strengthen کر دیں strengthen کر دیں کہ اس کو تو اگر کوئی پرانیسٹر بھی کہے گا نا یہ غلط کام کرنا ہے اگر وہ بندہ راضی بھی ہو جائے گا کسی وجہ سے بھی پیسے کی لالچ پہ یا ویسے ڈر خوف سے راضی بھی ہو جائے گا تو پورا دیپارٹمنٹ اس کے لیے سکھڑ ہو جائے گا بھئی سامنے یہ کیا کر رہے ہو دیکھیں آپ کی بالکل بات بجا ہو جائے گا لیکن آپ کے خون میں جب ایک چیز زچ بس گئی ہے آپ نے ان کے لیے کیا کہتے کام کرنا ہے انہوں نے آپ کے لیے کام کرنا ہے ان کے اوپر ورنہ نے آپ کرنا ہے ایک پورا سٹرکچر یہ دیکھیں گے میں کہتا ہوں روک سکتے لیکن جب آپ کی عدلیہ پھر آزاد نہ ہو آپ وہ بھی دیکھ لیں آپ ایک کہاں لے کے جائیں گے اپنا کیس کہاں لے کے جائیں گے آگر آپ قانون بناتے ہیں اگر وہ چیز آپ کی بات ملکل ٹھیک ہے یہ انٹرکنیکٹڈ ہے انٹرکنیکٹڈ ہے بیروکریسی ہو گئی پلیس ہو گئی جوڈیسری ہو گئی اسٹیبلیشمنٹ ہو گئی یہ ساری انٹرکنیکٹڈ ہے لیکن کہیں سے تو شروع کرنا ہے کچھ پرسنٹی تو اچھی پرسنٹ ہو سارا ایکسپیرینس ہو گئے اب اللہ خیر ایکسپیرینس یہ دس سال کا کپک کا کپک کپرس ہے اس کے بعد دیکھیں آپ دس سال بھی نہ کریں آپ پانچ سال تو کپک میں تیرہ سے اٹھارہ تک تو قومت نہیں ہے کتنے بیریئر ہیں یہاں سے زیادہ بیریئر کپک میں تھی یہ این پی کے تھے مولانا کے تھے یہ یو آئی کے تھے وہ سارے کے سارے تھے لیکن سر جو چینج ہوا بھی تھا سوری آپ کے بات جو چینج ہوا بھی تھا اس کو بھی تو ریورس کر دیا گیا یہ وہ چینج نہیں ہے دیکھیں آپ اگر مجھے اچھی بات بتاتی ہیں اور میرے میں ہیبیٹ ڈیویلپ کر لیتے ہیں اگر میں اس ہیبیٹ میں فکس ہو جاتا ہوں آپ ہٹ جاتی ہیں میں واپس چلا جاتا ہوں تو پھر میں مجھ میں چینج نہیں لیا چینج تو وہ ہے نا جی جو دل سے اڈاپٹ کی جائے پھر آپ ہٹ بھی جائے نا جی سر بلکل سر اس کے لیے جیسے بلکل آپ کی بات سے میں بلکل اتفاق کرتا ہوں لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ ستر سال کی جو ایک سوچ ہے میں آپ کو آپ ستر سال کی تو بات پاکستان کے حوالے سے کر رہا ہوں میں اس ایری ہے کہ آپ کو تین سو سال پر آنے والا سٹرکچر بھی بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی وہی چل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ انڈیا نے انڈیا نے اس کو توڑا انڈیا آج اپنے انڈیپینڈنٹ ہو گیا بنگلہ دیش نے جب ازادی لی انہوں نے بھی اس چیز کو ہمیں انہوں نے بھی تھوڑا سا اپنا لے لیے ہمیں وہی پر رکھا ہوا ہے ہمیں ایک سموکر سے آپ نے سب بات کریں جو تین سموکر ہے ایک آچھا پوائنٹ پر ڈبیاں پھین میں نہیں چھوڑ سکتا مرچوں کو نہیں چھوڑ سکتا میں کام ہی نہیں کر سکتا ڈاکٹر ایک کہتا ہے بھائی صاحب اسی وقت ہی سگرٹ توڑ کر سکتا ہے اب نہیں بھی نہیں وہ پہتیس چالیس سال پچاس سال کی ہے بیٹھ سر ایسی جاتی ہے لگانا جھٹکہ ہے آپ نے اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی کتنا بڑا جھٹکہ لگانا ہے سر آپ کی بات بجاہ ہے آپ تین سال کا چلیں آپ کہہ رہے ہیں ہم میریا میں اسی پر آپ بات اڑ گئی ہے تو دیکھ لیا جائے ایک چیز کو ملک کو کوشش تو کیے اس گاڑی کے رخ کا چینج کرنے کی کوشش کی آپ نے جانا ہے کراچی اور گاڑے کیا پشاور کی طرف ہے تو آپ بوری امن میرے خلق کراچی نہیں پہنچ سکیں رخ تو چینج کیا ہے لیکن اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ستر سال کا ریزلٹ آپ تین سال میں دے دیں میں کہتا ہوں کہ دیکھیں پرسنٹیج وائد تو اچیومٹس ہو نا میں تین سال سے ویٹ ریڈیوز کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں تو ویٹ میرا وہیں کبھی کھڑا ہے میں کہتا ہوں بڑی کوشش کر رہا آپ کی ایک آنمی کو تھوڑا سا گیر لگا آپ کی گروت کا ہوا اس کا تھوڑا سا فائدہ نہیں دانی صرف فائدہ تو پیرے ایسے نہیں ہے نا جب تک سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتا صرف سسٹم کو یہ والے اب روزانہ ایک کروڑ دیتے جائے تو میں گندے کاموں میں لگا رہا ہوں تو وہ ایک کروڑ نہیں رکھی کسی کال کا نہیں ہے سسٹم اس سٹریکچرز میں نہیں ٹوٹے گا یہ اب ہمارے یوت کوئی چاہیے جن کا یہ ملک ہے میں بھی اب تو اس لسٹے نکل گیا ہو سچے کیونکہ ہمارے بھی بات سفید ہوگی اب دیکھتے دیکھتے ان کو خود دیکھنا پڑے گا یہ کوئی میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں نہیں دیکھیں سر پوری سریاں میں آئے صرف کسی نیاج تک جس کے پاس پاور ہے اس نے ہینڈ آور نہیں کی پاور سر دیکھیں یہ تو لینی پڑے گی سر یہ ہی میں اسی پوائنٹ پہ آگئے ہوں آپ جو کریں ہمارا فالٹ یہ فالٹ ہے کہ عوام کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا اس میں اپنا حاک لینا کیسے گھروں میں بیٹھ کے نہیں ملے گا عوام تو بات پہ آیا نا یہ لیڈران کو نہیں پتا گیا ہم نے حاک کیسا لینا ہے لیڈران کے پیچھے عوام ہی ہوتی ہے جب آپ کو یہ سکھایا جائے کہ آپ کے پولیٹیکل سسٹم یا آپ کے سیاسی جو لیڈر ہیں ان کا گام آپ کی گلیاں بنانا ہے صرف ان کے گھٹنوں کے ڈھکان لگتا ہے لوٹے خریدنا ہے لوٹے خریدنا ہے اس کے بعد عوام راجہ ریاض کو خرید لیا انہوں نے سب کو خرید ہے بالکل خرید ہے سب کو خرید جائے ایک نہیں تیس پہ تیس ہیں جب اید انساری ادھر چلا گیا اہر صاحب اہر صاحب چلے گیا ہوئے یہ سارے تو یہ دیکھیں کہ کیوں لیا تھا یہ سیکٹم ٹھیک نہیں اب اب یہی پوائنٹ انہوں نے جنوبی پچاپ مہات سے انہوں نے چالیس پچاس بندہ لے لیا اور اس کے بعد گورنمنٹ بنا لی انہوں نے کاف لیگ سے الائنس کر لیا انہوں نے ایم کیم سے الائنس کر لیا نہیں کرتا اب آپ میرے پوائنٹ والی بات پہ آگئے آپ خود ہی مجھے لیا ہے اصل میں ہماری بھی انٹرنالی یہی جنگ تھی کہ دیکھیں کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے آج آپ ٹنکٹن دے رہے ہیں اور آپ کی اس میں کانسٹیٹویشن میں لکھا ہوا پی ٹی آئی کی بات چل پڑی اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ہر ورکر کو ایک وال اپرچونیٹی تو الیکشن کے لیے جو بھی ہے کانٹیکس تو الیکشن یہ لفظ آپ کے اس میں لکھا ہوا اب ٹکٹے دے گے بیٹھے ہیں نہ کوئی بورڈ نہ کوئی بندہ نہ کوئی پتہ کینڈیڈیٹ کو پھر یہی بات کے لیے تو آپ کو سچ بتاؤں میری پہلے دن سے یہی جانتی ہم وہ لوگ ہیں بدکسپت عام آدمی وہ ہیں جو باہر سے بھی مار کھاتے ہیں بڑے گھر سے بھی مار کھا رہے ہیں اندر سے بھی مار کھا رہے ہیں مقدوموں میں سے بھی مار کھا رہے ہیں کریشن سے بھی مار کھا رہے ہیں لیکن ہم اپنی آواز اٹھائے بیٹھیں وہی پتہ اس سسٹم میں میں چیز نہیں کر سکوں گا لیکن میری یہ خواہش ہے کہ اس سسٹم میں سراخ ضرور کر دوں سراخ کر دوں گا ایک سراخ بھی ہو جائے گا نا رسنا شروع ہو جائے گا بس ہروں سب جیمتے ہیں اب بھی الیکشن ہو رہی ہے سر جی جہاں تک اگر عمران خان کو بلہ مل جاتا پھر تو الیکشن نہ ہوتا اب بلہ مل گئے الیکشن ضرور ہوں گے آپ اسے خود ہی دیکھیں الیکشن ہو رہے ہیں لیکن سینٹ میں تو تیسری قرارداد بھی پاس ہو گئی یا کسی الیکشن بھی لے کیا جائیں مولانا بھی کہہ رہے گی کہ مجھے سینٹ میں ایک تو میجارٹی سے کوئی بھی چیز نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ ایک اور قرارداد بھی منظور کروا دیں کہ سپریم کورٹ کو ختم کر دیا جائیں یہ میں نے تو نہیں کہا نا سپریم کورٹ نے خود فیصلیں کی ہے کہ الیکشن پھر ایک چیز پر آ جائے نا یا تو پھر اس کو بھی ختم کر دیں اس کو بھی ختم کر دیں آپ اعلان کر دیں جی ٹھیک ہے اب دیکھا چاہتے ہیں ایک آئینی مسئلہ ہے سینٹ اس وقت اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا جو آپ کہہ میں کرنی ہے تو اس میں مدان میں آئے اس وقت آپ کی قرارداد کو منظور کیا جائے گا کوئی آپ کی وجورٹی نہیں کوئی کچھ نہیں یہ تو وہ شٹل کا والا مسئلہ ہے آپ ادھر سے جائیں گے سپریم کورٹ میں بیٹھ جائے گی بیٹھے گی ادھر بیٹھ جائے بیٹھ جائے اور ہمارے آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں اس کیا کہتے ہیں نظام میں سب آپ نے پوچھ ہی ہے نا کہ یہ غلط ہے آپ نے کہہ دیا نا بس اس دن آپ زیر عطاب آجائے گا ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے وہ ہے پابندگی ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں سوچیں کہ حضرت عمر کو خطبہ دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ایک عام آدمی نے آکے کہا یہ چادر آپ نے کونسی لے لی انہوں نے تو اٹھا کے اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی اس کو ٹگڑ نہیں دے نا اس کو مکہ مدینہ سے یہاں سے نکال دیں یہ تو مسلمان نہیں ہے انہوں نے اس کو بلا کے یہ کہا ہے کہ دیکھو یار میرے پاس دو چادریں ہیں اس سے نظام بنتا ہے ہم اصل میں ان لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ عام آدمی کو مجھے بتائیں کہ اگر چلیں اگر میں بات اس سے حصتی آگئی اگر کرشی حاشمی یہ مخدومین جو بھی حاشمی ان کے حاصل سے اگر کی ہماری قوم کا بھلا ہونا ہوتا تو میں نے تو آج تک دیکھا ان کے مزاروں کے جسم پر پورے کپڑے نہیں پاؤں میں جوتی نہیں جو اپنے مزاروں کی جوتی نہ چینج کرا سکے ان کے تن کے کپڑے ہمیں کیا چینج کرا ہے وہ کتنے میں موقع نہیں ملا سر یہ تین سو سال سے موقع نہیں ملا اور یہ آپ کرنے کا وہ اقتدار تو ملا ہے سر سب ملا ہے آپ والی بات ہے پینتیز آل تو یعنی کو ملا ہے موقع ہمیں تو تین سال کی آپ اقتدار ملا ہے کوئی کام نہیں کرنے دیا گیا سرکر نہ کریں پھر اس سسٹم کو بریک کرنا چاہیے یہ میرا ایشو یہ میں کیا پارٹ کو اقتدار سیٹے نہیں مل رہی تھی میجارٹی میں اس کو کاف لیگ سے اور ایم کیم سے لائنس نہیں کرنا چاہیے انٹرنلی ہماری بھی یہی خواہش تھی کہ اگر آپ کو پوئی پاور سے اقتدار ملتا ہے تو آپ لے لیکن اس وقت جو سیاست کے بڑے بڑے پہلوان تھے جو ابھی بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ یہ اس سسٹم میں آئے ہیں گاند میں آ دو گاند میں بیڑ جائیں گاند میں بیڑ جائیں آپ میں گاند کو صاف کر لیں اگزیکٹلی کہ جیس سویمنگ مول میں اترائیں اس کو صاف کرنا تھا پھر یہ صاف ہو گا اب یہی خان صاحب کو بھی تھوڑی لگ گئی سمجھ سمجھ آگئی ہے ہاں وہ یہ تو لگ گئی لگ ساشیف کبھی تک سمجھ نہیں آئی چار دبعہ دکھے کھانے کے بعد بلاول کے زرداری کو سمجھ نہیں آئی کس نے بندے مروا چکے ہیں وہ شہید کروا چکے ہوئے ہیں اس کے بات سمجھ نہیں آئی خان کو اب سمجھ آگئی ہے انشاءاللہ اب آگئی ہے اور سمجھا دیئے گئے آپ کے سامنے نہیں سمجھا دینا اور بات لیکن کہا دینا تو میں اپنی بات سمجھاؤں گا نہیں آپ سر دیکھ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے سمجھیں اگر نہیں سمجھیں تو اب تک کیوں اپنے سٹانٹ پر کڑیں ورنہ ان کے پاس بھی وہ ہوتا ہے نوازشری کی طرح باہر چلے جاتے زرداری کی طرح باہر چلے جاتے اپنے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں وہ بندہ تو اڑ گیا اور میں کہتا ہوں کہ غلطی انسانوں سے ہی ہوتی اگر اس غلطی کی وجہ سے آج بھی کھڑے ہیں اپنی بات پر سعوتمی برس آج شہر رہے ہیں جیل میں بھی ہیں اور سب کچھ غدر ہو گیا ہے پارٹی کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لیکن وہ سبندہ نہیں یہ تو نہیں گانا یار وہ یہ چھوڑ دو یہ چینج ہی ہے یہ ہی ہے نا وہ تو اپنی اس بات پر کھڑے ہیں ابھی اچھا ابھی جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں آپ کس کی حکومت دیکھ رہے ہیں پیل پارٹی کی یا نونلی کی آپ کس کے ساتھ ملیں گے جیتنے کے بعد سر میں تو صرف ملوں گا عمران خان کے ساتھ اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں ملوں اب آزاد حیثیت میں بھی آزاد حیثیت میں بھی اگر میں جیتا تھا میں عمران خان کے ساتھ اس کے علاوہ میرا کوئی نہ ہی کسی پولٹیکل پارٹی میں میں جانا چاہتا ہوں نہ میرا کوئی تعلق رہا ہے نہ کسی مذہبی پارٹی سے رہا ہے ان سے بھی صرف میں نے پہلے دین سے میں نے ایک ہی پارٹی کو جو عائن کیا تھا اور اسی خواب سے کیا تھا کہ شاید پاکستان میں تبدیلی آجائے چینج ہو جائے یہاں کا پاکستان بدل جائے ابھی بھی اسی پہ ہوں اور اپنی جدوجہاد بھی وہی جاری رکھیں اس کے علاوہ کوئی نہیں اچھے آپ آپ کی نزیق اگر میں آپ کو کیونکہ آپ کافی 20-25 سال سے سیاست کو دیکھ رہی ہیں اگر ہم آپ کو پولٹیکل سے ایک سائٹ پہ رکھ کے میں ازیہ انیلیس آپ کا تجزیہ لینا چاہوں تو مسلم ڈیگ نون اور پیپلز پارٹی کو انیلیسس کریں یہ جو پیڈیل کی جو حکومت میں انہوں نے ڈیسائن ڈیسیجن لیے تھے عدم اعتماد کے بعد تو پیپلز پارٹی جو اس کے ساتھ ملی تھی یہ اس کا صحیح جس فیصلہ تھا آپ کا تجزیہ مجھے چاہیے بلکل آپ سے سر اصل میں یہ سٹرکچری انہوں نے ایسے رکھا ہوا ہے اگر یہ نہ ملتے آپ اس جمہوری سسٹم کو یہ گھیسے پیٹے کو بھی چلنے دیتے ایک بندے کو آپ کو یہی کہنے تو چلنے نہیں دی رہی انہوں نے نہیں چلنے دیا اس وقت یہ ایک دوسرے کتنے مخالف لیکن الیکشن کے دنوں میں میں آپ دیکھنا ہوں گے جناب گیلانی صاحب ہاشمیوں کے خلاف ہیں ہاشمی صاحب آنکریشن کے خلاف ہیں وہ ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہیں یہ شام کو کٹھے بیٹھ کے پھر یہ کھاپی بھی رہوں گے ان کے گھروں میں محفل بھی ہوں گی اور اس کے بعد جب یہ اقتدار میں آ جائیں گے پھر ایک ہو جائیں گے اور یہاں وہ ہمیں یہی سبق دینا چاہتے ہیں جو بھی نوجو آپ کو نہیں پتا جی سیاست کا یہ حصہ ہے ان سب کو ہم نے لے کے سیاست میں جب تک آپ ایک سٹرکشر پہ نہیں چلیں گے ایک سچ پہ نہیں چلیں گے اب مجھے بتا دیں دنیا میں میں نے پہلا ہی معاشرہ دیکھا ہے پاکستان میں جہاں سچ کی کوئی عزت نہیں جہاں ایمانداری کی کوئی قیمت نہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے بھائیمان لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ ان کا کیسے آیا ہے ملک کو لوٹ کے عوام وہ اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں دھول اڑا رہتے ہو جاتے ہیں اور وہ بچاری وہی ذینی سوچ کی ہماری دیر سو دو سو تین سو سال والی وہ ان کے پیچھے بھاگتے سمجھتے ہیں کہ یہ کس میں چینج کر دیں وہ ان کو بچارے کو میں ایٹی سیون میں انڈیا میں پڑھ رہا تھا وہاں پر ایک پڑھنے کے اس وقت میں جات گیا ہوں اپنے والی صاحب کے ساتھ انڈیا کو ڈیلی میں میں گیا ہوں تو وہ میں دیکھ کے ایران رہ گیا میں نے کہا یار وہ ہمیں کہتے ہیں یہ پاکستانی نواب آگئے کارٹن کا سوٹ ہم بچمن سے پہ ہیں دیکھ رہے ہیں چیزیں ہم سے مگواتے تھے ہمارے وہ پاکستان سے لیا اور میں وہاں پر سڑکوں کی حالت دیکھ کے اور وہاں کی جو لوگوں کی حالت دیکھ اس وقت میں یہ پتہ جلا یار بھوک بھی کوئی چیز ہوتی ہے میں نے تو پاکستان میں کچھ دیکھا نہیں تھا میرا خلی یہ ایٹی سیون میں اس کا زیادہ کے دور کے بعد وہ ہی میں نے دیکھا لمبی لائن لگی ہوتروں کا باہر میں ایک کلو وٹر لمبی لائن کھانا لینے کے لیے لوگ لیکن وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ ایک سسٹم کو فالو کر رہے تھے ایک سسٹم بنانے کوئی چیز کر رہے تھے بدکسمیتی سے ساتھ آج اس کے بعد میں اپنے اپنے ملتان گیا روڈ پہ جاتا ہوں ایک میل لمبی لائن دیکھتا کہ لوگ بھوک کی وجہ سے لائنہ میں لگے تو آپ اس سسٹم کو ہم کب تک روتے رہیں گے ہم کب تک کہیں گے پاور نہیں ہے آپ نے اتنا بیک گیر لگا دی ہے کہ آپ کا کوئی بچہ بڑھے نہیں سکتا آپ نے ایک تو آپ کے غدر مچا اور آپ نے کہہ دیا جی وہ کیا کہتے ہیں نو عمر لوگوں کی لیسنس نہیں ان سب کو پکڑ لو کبھی نے اپنے اپنے ان کے بچوں کے لیے کام کیا جو ورکشابوں میں لوگوں کی ماریں کھا رہے ہیں جس چائل نیبر کا شکار ہے میں آپ کو فیکٹیوں میں لے جاتا ہوں لیکن کسی کی حکمت نہیں میں بدخوا دیتا ہوں کہ جیل سے زیادہ بری حالات میں بچے اور دس سال سے بڑھے نہیں ہیں بچے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ان فیکٹیوں میں دن رات میرد کر رہے ہیں وہاں کسی کو لیبر لاز نظر نہیں آتے وہاں کام سین نظر نہیں فیکٹی تو دور کی بات ہے کسی ورکشاب پہ چلے جائے آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ اکھیلے اس سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے تو آپ لائک مائنڈیڈ بھی شکل لوگ آپ کے ساتھ چیئے سر دیکھیں جو ایک عام آدمی ہے نا اس کی سوچ تو ہے لیکن اس سوچ کو آپ کبھی تھوڑا سا ریلیکس دیں گے تو کرے گا نا وہ آپ اس کو آٹے کے تھیلوں میں لینے میں مار دیں گے وہ یہ سوچے گے میں نے بیل کیسے بھر رہا ہے آپ اس بھی رکھیں گے سیاست میں آگے معاشرے کے لیے کیا کنٹیبیوٹ کرے گا وہ سر دیکھیں نا اور یہی سٹریٹیجی ہے اوپر سے لے کے سا بہادر سے لے کے ہمارے سسٹم کی یہی سٹریٹیجی ہے کہ اس بندے کو سوچ رہے کا موقع دیا ہے تو یہ کھڑا ہو جائے گا کھڑ بھائی اور یہی سٹریٹیجی ہمارے بڈیروں کی ہے بہتر کیسے کروں یہی سٹریٹیجی ہماری بڈیروں کی ہے کہ یہ ہمارے مزارے کو پورا پیٹ بھر کے کھانا مل گیا تکیتوں میں کام کون کرے گا چلیں ہم آپ کرتے ہیں آپ کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیہ پتا کرے یہ ریکشن کے والے سے سسٹرم کو ٹھیک شاید کوئی کر سکے سر دیکھیں آپ کوشش ہے کہ اس سائٹ پر چلا جائے ایسا ایسا جب ہم سوچیں گے نہیں وہ کچھ نہیں کر سکے اگر میں سوچوں گا تک کر بھی لوں گا حافظ صاحب آپ کے ٹائم کو بہت شکریہ بہت سکتا ہوں گفتو کا ہماری اور بی تھی پوائنٹس کافی سارے ہم نے جس کس کرنے تھے میں یہ تاج کا پروگرام موتشمتین کو اجازہ دیکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھے گا اللہ نکے بعد